موسیقی 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 لیفٹ سائٹ پر آپ کو ایک دروازہ نظر آتا ہے رائٹ سائٹ پر جو ہے مین فرنٹ ہے وہ رائٹ سائٹ کی طرف ہے جو مین گلی ہے اوپر سے آپ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ ڈیزائن ہے اوپر والی سائٹ سے نیچے جو دروازہ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوئک کا جو پائپ والا ڈیزائن ہوتا تھا وہ بنا ہوا ہے اور جو پلنٹ کی بات ہے گراج کی جو پرانی گلی ہے گراج اور پرانی گلی سے نسبت بھی پلنٹ انچا ہے جبکہ نئی گلی ہے جو اس کے اور جو لیفٹ سائٹ پر اس مکان کے دروازہ ہے اس کو امیجن کیا جائے تو دو سٹیپ یہ پھر بھی اوپر ہے یعنی پلنٹ کا اس مکان میں اشیو نہیں ہے اور یہ سامنے دیکھا جائے جو بیٹھک ہے وہ بھی تین سٹیپ اوپر ہے یعنی گراج کے اندر مزید جو اندر سے مکان ہے وہ مزید انچا ہے تو یہ ایڈریس جائے جو وہ سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو تختی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کو 135 نمبر مکان گلشن ٹاؤن جہلم اور محفوظ سین جی کی بیک سائٹ پر یہ مکان ہے اس کا مکمل آپ ایڈریس اس جو اوپر تختی لگی ہوئی ہے اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے آپ کو اندر والی سائٹ پر لیفٹ سائٹ پر جو دروازہ ہے وہ ادھر سے لے کر چلتے ہیں انٹر ہوتے ہی آپ کو سامنے رائٹ سائٹ پر یہ کار پورچ گراج نظر آ جائے گا سامنے یہ دروازہ ہے مین جو گیٹ ہے نیچے چپس ڈیزائن اور اندر جو ٹائل کے پتھر ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اوپر والی سائٹ پر یہ پتری کا جو سارا انہوں نے شیڈ لوئے کا لگوایا ہوا ہے جالیاں لگی ہوئی ہیں یعنی کہ مکمل جو ہے اس کو بان کیا ہوا ہے مکان کو جو یہ حال کے اندر چلتے ہیں اور حال میں انٹر ہوتے وقت دو سٹیپ گراج کی نسبت اوپر ہے یعنی مزید اوپر ہے نیچے والی سائٹ پر آپ کو چپس ڈیزائن اور اس کے اندر ٹائل کے پیس نظر آتے ہیں اور سامنے والی سائٹ پر یہ کچن ہے رائٹ سائٹ پر دیکھا جائے تو یہ سیڑیاں اوپر جانے کے لیے اور یہ جو لیفٹ سائٹ پر ہے یہ آپ کو بیٹھے جو ڈرائنگ روم ہے وہ نظر آ رہا ہے تو چلی یہ ڈرائنگ روم سے سٹارٹ کرتے ہیں انٹر ہوں تو ایک اچھا سائز جو نارمل سائز کی کمرے ہوتے ہیں بڑا کمرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو سامنے دروازہ ہے یہ باہر اندر آنے کے لیے جو سیپرٹ گلی میں دروازہ ہے اور یہ ونڈو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ائر سرکلیشن کے لیے ہیں باہر والی سائٹ پر گلی میں اوپر سے گول ڈیزائن میں ونڈو بنائی گئی ہیں اور یہ جو واش روم ہے یہ بیٹھے کے ساتھ بھی اٹیچ ہے اور جو رائٹ سائٹ پر اس کا دروازہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حال کے ساتھ بھی اٹیچ ہے اور لیفٹ سائٹ پر یہ ونڈو ہے ائر سرکلیشن کے لیے واش روم کے لیے جو کہ ونڈو گلی وال سائٹ پر ہے تو چلیے آپ واپس خال کی طرف لے کر چلتا ہوں دائن طرف آپ کو یہ کچن اوپن نظر آ جائے گا تو چلیے کچن آپ کو دکھاتا ہوں نیچے وال سائٹ پر پلائی وڈ جو پلائی لگی ہوئی ہے اس کے کچن تیار ہوا ہے اوپر والی سائٹ پر بھی جو کھانے ہیں وہ بھی پلائی کی بنے ہوئے ہیں یہ سامنے یہ جو کچن کا دعا ہوتا ہے جسے چیمنی کہتے ہیں یہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائٹ پر یہ ائر سرکلیشن کے لیے اوپن ایریا جو چھوڑا گیا وہاں پر یہ ونڈو لگی ہوئی ہے اور یہ نیچے آپ کو ایک سنک نظر آ جاتا ہے چلیے آپ کو کمرے کی طرف لے کر چلتے ہیں دائن طرف یہ جو کمرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمرے کے رائٹ سائٹ پر سب سے پہلے آپ کو یہ جو کورڈ نظر آ جائیں گے جو کہ فکس ہیں اور سامنے پلائی کے ہی اس کے دروازے ہیں یہ بھی آپ کو کھانا دیکھ سکتے ہیں یہ ونڈو ہے اور یہ جو ہے اس کمرے کے ساتھ اٹیچ اور سامنے والے دوسرے کمرے کے ساتھ بھی اٹیچ وائش روم ہے چلیے اوپن ایریا کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اوپن ایریا بھی تقریباً ڈائی تین فوٹ جو ہے اوپن ایریا ہے اور جو کہ اوپر تک مکمل اوپن ہے اور دوسرے طرف بھی دکھاؤں جو کہ کچن کے اندر ونڈو تھی اس کو بھی میں آپ کو دکھا دوں وہ بھی اسی اوپن ایریا کے ساتھ ہی اٹیچ ہے اور چلیے میں آپ کو واپس لے کر چلتا ہوں اور آپ کو میرے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ اس کے جو گھر میں ایک ہے انڈر گراؤنڈ روم بھی ہے جس کے اوپر یہ روم ہے وہ اور اوپر شیڈ بنے ہوئے ہیں کچھ سمان رکھنے کے لیے یہ انڈر گراؤنڈ روم ہے چھوٹا سا تو چلیے آپ کو نیچے کا بھی لک دکھاتا ہوں اور یہ سینیاں تھوڑی سی ڈینجریس ہیں آرام سے یہاں سے نیچے اترنا پڑے گا تو نیچے اتر کر دیکھتے ہیں نیچے کی کیا کنڈیشن ہے تو سب سے پہلے آپ کو جو جس کا چھات ہے وہ نیم چھتا ہے چھے ساڑے چھے فوٹ پر جو لینٹر ڈالتا ہے وہ چھات ہے اور جو ہے سینٹر میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سینٹر میں پنکھے کی جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لک تو پنکھا سکتا نہیں کیونکہ بہت کلوز ہے چھات اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا انڈرگراؤن روم ہے یہ سامنے شیڈ بنے ہوئے ہیں یہاں پر آپ سوان ویڈا راکھ سکتے ہیں تو چھوٹا سا کولنگ روم ہے یہاں پر انڈرگراؤن ہے تو گرمیوں میں آپ کے لئے کافی ہیلپل ثابت ہوگا ابھی میں اوپر سے جب نیچے آئے تو کافی کھول روم یہ لگا تو واپس ابھی اوپر چلتے ہیں اور اوپر چل کر میں آپ کو باقی گھر کی ویڈیو دکھاتا ہوں اور ابھی حال میں واپس آتے ہیں اور دوسرے کمرے کی طرف چلتے ہیں اور یہ جو کمرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی دوسرے کمرے جیسا ہی اس کا بھی سائز ہے اور اس کے بھی اندر فکس جو ہیں کبر بنے ہوئے ہیں پلائی کا اس کے آگے دروازے لگے ہوئے ہیں اور رائٹ سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ونڈو ہے جو کہ دوسری گلی کی سائٹ پر ہے اور جو چھت کے اوپر جو ہے ڈیزائن وہ سیمٹ کے ساتھ ہی کارنر پر جو ڈیزائن دیا گیا ہے اور سینٹر میں ایک پنکھے کی جگہ ہے چلیے اور یہ بیک سائٹ پر بھی برتن اتنے کے لیے بھی جو ہے جگہ بنی ہوئی ہے اس کے آگے بھی پلائی لگی ہوئے ہیں اور یہ جو ہے واش روم یہ ساتھ والی کمرے میں سے میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ ہی ہے اس کے ساتھ بھی اٹیچ ہے اور سامنے یہ ونڈو ہے جو کہ اوپن ایریے کے ساتھ اٹیچ ہے ایر سرکولیشن کے لیے تو چلیے حال میں واپس لے کر چلتا ہوں اور سامنے یہ سینٹر کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بیسن لگا ہوا ہے یہ حال کے اندر لگا ہوا ہے اور اس واش روم کے ساتھ اٹیچ ہے تو چلیے آپ کو چھت کے طرف لے کر چلتے ہیں اس سے پہلے یہ بتا دوں حال کے جو رائٹ سائٹ پر ہے وہ وہاں پر ایک ونڈو ہے جو گیراج میں اٹیچ ہے ایر سرکولیشن کے لیے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اور شاید کہ اوپر لے کر چلتا ہوں لیفٹ سائٹ پر جو ریلنگ ہے وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے اور چب ہاف سینیاں چڑھ کر آپ اوپر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ جگہ تھوڑی سی مل جائے گی یہاں پر دو چیرز لگ سکتی ہیں یہ ونڈوز یہاں پر اوپن کر کے آسانی سے یہاں پر بیٹھ کے نیچے گلی کا بھی نظارہ نظر آتا ہے اور اوپر سے گول ڈیزائن ہے یعنی یہاں پر بیٹھ کر ہوا وغیرہ بھی لگوا سکتے ہیں اور مزید اوپر لے کر چلوں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ یہ پروپر ممٹی نہیں بنی ہے جیسا کہ ممٹی کے اندر جگہ ہوتی ہے چیزیں رکھنے کی یہ ویسے نہیں ہے یہ دیکھیں کہ یہاں پر صرف یہ گیزر کی جگہ ہے یہاں پر صرف گیزر پڑا ہوا ہے دروائے یہاں پر وہ پروپر ممٹی نہیں ہے کہ یہاں پر سمان وغیرہ آ سکے تو یہ چھت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چھت پر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تاج مارکی کے بلکل بیک سیٹ پر ہے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ تاج مارکی ہے اور اس کے بلکل بیک سیٹ پر یہ مکان ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گیریج کے اوپر یہ انہوں نے لوئے کی چادر لگوا کر بلکل اس کو بند کروایا ہوا ہے اور دائن طرف یہ جو گلی ہے یہ جو نیو بنی ہے وہ گلی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور چھات کے اوپر باقی بھی دکھاؤں اور یہ جو جگہ ہے کارون میں یہ اوپن ایریا ہے جس میں ونڈو جو واش روم کی اور کچن کی وغیرہ کی اور روم کی ونڈوز لگی ہوئی تھیں یہ اوپن ایریا ہے جو کہ اوپر تاک اوپن ہے دوسری سائٹ پر بھی آپ یہ دیکھیں جہاں پر کچن کی ونڈو لگی ہوئی تھی اور یہ جو سامنے ہے یہ سارا چھات ہے اور ممٹی کا جو اوپر ڈیزائن بنایا گیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ممٹی کا جو اوپر سے ڈیزائن ہے لینٹر کا وہ یہ ڈیزائن ہے نیچے والی سائٹ سے دکھاؤں تو یہ جو مین گلی ہے جو مکان کی فرنٹ سائٹ پر ہے یہ وہ گلی ہے اور راستہ کی بات کی جائے تو یہ جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ بزار والی سائٹ سے بلال ٹاؤن والی سائٹ پر آ رہی ہے اور یہ جو روڈ آگے جا رہی ہے یہ جہاں پر کالا دیو ٹانیا والی سائٹ پر آگے جا رہی ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عبداللہ سولر والے ہیں اور ان کے سامنے یہ جو ہے محفوظ سینجی جو اٹک پٹرول پاپ بن چکا ہے یہ سامنے اس کے ساتھ گلی ہے اور یہ جو تاج مارکی ہے اس کے ساتھ والی گلی بھی اس مکان تک جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گلی ہے یہ بھی اس مکان تک جاتی ہے ابھی جو ہم جائیں گے محفوظ سینجی والی ساتھ والی جو گلی ہے اس راستے سے جائیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گلی ہے یہاں سے تو ٹھیک ہے اور اس گلی میں بارش ہوئی تھی جس وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ یہ ویسے پانی ادھر نہیں کھڑا ہوتا بارشی پانی ہے کیونکہ پرانی گلی ہے تو اس لیے یہاں پر پانی کھڑا ہوئی ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے اس مسجد سے آپ نے رائٹ ٹرن لے لینا ہے پھر آگے سے لیفٹ ٹرن لے لینا ہے اور پھر جو فرسٹ لیفٹ سائیڈ پر جو آپ کے ٹرن آئے گا یہاں سے آپ نے ٹرن لینا ہے اور جو جہاں سے نئی گلی سٹارٹ ہوگی ایکزیکٹ اسی لوکیشن پر جو مکان ہے وہ یہ آپ اس وقت کیمرے میں دیکھ رہے ہیں تو جو میری رائے ہے اس مکان کے حوالے سے وہ میں یہ کہوں گا کہ چھے لاکھ روپے یہاں پر پراپٹی کا اگر ریٹ ہے تو چھے لاکھ ضربے چھے کیا جائے تو چھتیس لاکھ کی پراپٹی بنے اور بارہ لاکھ میں اگر اتنا مکان بنا ہوا ہو چھے مرلے میں تو میرا حال ہے کہ یہ بہتر ہے اور پلنٹ کا بھی اس مکان میں کوئی ایشو نہیں ہے دوہزار تین میں یہ مکان بنا تھا دوہزار بیس ابھی چل رہا ہے سترہ سال پرانا مکان ہے مکان کی کنڈیشن ناٹ بیٹ ہے اور جو ہے آپ آ کر آپ کو میرا مشروع یہی ہے کہ جو نیچے کنٹیکٹ نمبر ہے ان سے رابطہ کریں اور اس لوکیشن پر آ کر آپ خود آ کر لائیو یہ مکان دیکھیں اور اس کے بارے میں خود فیصلہ خود ضرور کریں اور یہاں پر ایک دفعہ آ کر موقع پر یہ مکان ضرور دیکھیں تو پرائز کی بات کی جائے جو اس مکان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے 48 لاکھ روپیز 48 لاکھ روپیہ اس جو مکان کی ڈیمانڈ ہے اور جو ان کے جو آنر ہیں مالک ہیں ان کے بقول جو ان سے میں نے اس پرابٹی کا ریٹ پوچھا کہ اگر یہاں پر حالی جو پرابٹی کا ریٹ ہے وہ کیا ہے فی مرلا کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ 6.6 لاکھ جو یہ پرابٹی ہے اس کا اس وقت جہاں پر ریٹ ہے اور اگر 6 لاکھ بھی اس کا ریٹ ہو تو 6 لاکھ کو اگر 6 سے ضرور دیا جائے تو 36 لاکھ روپیہ کی اگر یہ پرابٹی بنتی ہے تو 48 لاکھ ان کی ڈیمانڈ ہے اور 12 لاکھ روپیہ میں آپ کو اگر یہ مکمل گار بنا ہوا مل جاتا ہے تو میرا حیال ہے اس لیا سے آپ خود ہی اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں اور جو اس مکان کے جو آنر ہیں جن سے آپ نے رابطہ کرنا ہے اگر آپ کو مکان یہ پسند آیا آپ نے پرچیز کرنا ہو تو جو آنر کا جو کنٹیکٹ نمبر ہے وہ ڈسکرپشن میں میں نے ایڈ کر دیا ہے آپ نے نیچے ڈسکرپشن میں وہ آپ نے کنٹیکٹ نمبر پر رابطہ کرنا ہے اور ان سے آپ نے اس مکان کے حوالے سے ساری معلومات لے لینی ہے اور ساتھ ساتھ جو اس مکان کی جو لوکیشن ہے جس جگہ پر میں کھڑا ہوا ہوں اس کی لوکیشن بھی میں پن کر کے آپ اسی ڈسکرپشن کے نیچے میں پن کر کے گوگل میپ کے ذریعے وہ ایڈ کر دوں گا آپ نے اس لوکیشن کو کلک کر کے گوگل میپ کے ذریعے اس جگہ پر بھی پہنچ سکتے ہیں اور تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپو ثابت ہوگی اور جو ہے نیکس ویڈیو تا کے لئے اپنا اور دوسروں کا بہت سارا حیال رکھے گا اللہ حافظ